نمسکار دوستوں ہم دیکھ رہے تھے راجستان جلہ درسن پچاس جلوں کے انسار جس کے اندر آج ہمارے جو نئے انیس جلے بنے ہیں وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے اب جو پرانے جلے ہیں وہ ہی ہمیں پڑھنے ہیں دوستوں آج ہے جلہ نمبر انیس ویسے تو اس کو آپ پرانا جلہ ہی بول سکتے ہیں دوستوں کیونکہ یہ ہے جلہ جودپور دوستوں جو جودپور سہر ہے نا آپ کا اس جودپور سہر کے بارے میں آج اس کلاس کے اندر ہم ادن کرنے والے ہیں یہاں پر جو یہ دکھائی دے رہا ہے یہ آپ کا پروپر جودپور سہر ہے سمجھے آپ جس کو نیا جلہ بنایا گیا ہے جس کے اندر جو نگر نگم ہے جودپور اس کا بھاگ ہی لیا گیا ہے دوستوں تو بہترین کلاس یہ رہنے والی ہے اور یہ مان کر چلیے کہ اچھے کیوسن یہاں سے آپ کو آگے کے ایک جاموں میں دیکھنے کو ملیں گے سب سے پہلے آپ سبھی ساتھیوں کو بتا دوں انیس جلے ہو چکے ہیں پچاس کے پچاس جلے ہم کریں گے ان کی اگر آپ پی ڈی اپ پرابت کرنا چاہتے ہیں تو کچامن اون لائن کلاسیج ایپ آپ کو ڈاؤنلوڈ کرنی ہوگی ایپ کے اسٹور میں جانا ہوگا وہاں پر انیس کے انیس جو جلے ہیں ان کی پی ڈی اپ آپ کو مل جائے گی اور جیسے آگے بڑھیں گے ویسے ہی وہاں پر پی ڈی اپ آتی رہے گی اس کے علاوہ وہیں پر آپ کو پرتیک جلے کے ٹوپ کیوسن بنتے ہیں ان کی بھی سریج ہے وہ شاتھ میں ملے گی دوستوں تو ایک بار سبھی ساتھی ویڈیو کو لائک سیر اور چینل کو سبسکرائب کیجئے چلتے ہیں پہلی سلائیڈ کی اور کول یہاں پر میں بات کرتا ہوں تو آج کے اس ویڈیو کے اندر ہماری جو 18 سلائیڈ رہے گی اور لگ بگ بہتر پوائنٹ ہے جو آپ کو پڑھنے ہیں یعنی یہ بہتر پوائنٹ پڑھ لوگے نا تو جودپور آج کے بعد آپ کو پڑھنے کی ضرورتی نہیں پڑھے گی دوستوں چلیے دوستوں سب سے پہلے شروع کرتے ہیں جودپور جلا جودپور سمباغ میں استطاع سب کو پتا ہے نام سے ہی پتا چل رہا ہے دوستوں کوئی بتانے والی بات نہیں ہے چہتر پل کی درشتی سے سب سے بڑا سمباغ کونسا ہے جودپور ہے دوستوں چہتر پل کی درشتی سے سب سے بڑا سمباغ آپ کا جودپور سمباغ ہے ایک کیوں سے نہیں آپے سب سے سوس کے سمباغ جودپور رہی گا سب سے نیونتم ورسہ والا سمباغ جودپور سمباغ رہے گا نیونتم جنگنتوے والا سمباغ جودپور رہے گا شروعادک جنسنگیا وردی والا سمباغ جودپور رہے گا سمجھ گئے آپ اس کے علاوہ سب سے ادھیک انتراشتی سیما بنانے والا سمباغ بھی کونسا ہے جودپور ہے دوستوں کیونکہ جودپور سمباغ انتراشتی سیما پر استیتھ ہے آگیا سمجھ میں آگے چلیے جودپور سمباغ راجستان میں سب سے بڑی اور ادھیک انتراشتی سیمہ کاب بنانے والا سمباغ ہے دوستوں بات کرتے ہیں جودپور کی ام جو جودپور جلہ بنایا ہے اس کی جودپور جلے کو تین باغوں میں توڑا گیا ہے ایک جودپور دوسرا جودپور گرامین اور تیسرا ہے آپ کا پھلودی جودپور ہے وہ جودپور سہر ہے اس کو جودپور جلہ بنایا گیا ہے جس کا پڑوسی جلہ صرف ایک ہے وہ ہے جودپور گرامین جو چاروں اور پھیلاوا ہے اس کے اس کے چاروں اور پھیلاوا ہے جودپور گرامن جیپور اور جودپور جو جلے ہیں یہ ایسے جلے ہیں جو ماتر ایک جلے کے ساتھ سیما بناتے ہیں جیپور جیپور گرامن کے ساتھ جودپور جودپور گرامن کے ساتھ دوست جودپور میں تین ویدان سبا چھتر ہے پہلا ہے جودپور سہر دوسرا ہے سردار پورا اور تیسرا ہے سور ساگر جودپور میں تین ویدان سبا چھتر ہے جودپور جودپور سہر سردار پورا اور سور ساگر دوست اب دیکھیں یہاں سے میں اپ ڈیٹ دے دیتا ہوں آپ کو ایک اور جو اپ ڈیٹ آپ کے لئے رہی گی یہ بھی اچھا کہ اس نے یہاں سے بن کر آ سکتا ہے وہ دیکھیں آپ کے جودپور جلے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دو اپکند ہے اس کے اندر کون کون سے ہیں دو اپکند دو اپکند ہے ان میں پہلا اپکند ہے وہ ہے آپ کا جودپور اوتر جودپور اوتر اپکند ہے اور دوسرا جو اپکند ہے وہ ہے جودپور دکسن جودپور دکسن دوستوں یہ دو اپکند ہے لیکن یہاں پر تیسل کی جب ہم بات کریں گے تیسل ایک یہ جودپور اب دیکھیں جو جودپور یہ چھتر ہے وہ کہاں سے آیا ہے یہاں سے سمجھنے کا پریاس کیجئے یہ جو باغ آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا یہ باغ یہ یہاں پہ جو باغ ہے یہ نگر نگم ہے جودپور نگر نگم جودپور ہے نگر نگم جودپور جودپور نگر نگم کا باغ ہے تو جو جودپور تیسل ہے اس کا وہ باغ جو نگر نگم کے انترگت آتا ہے جودپور تیسل دو اپکندوں میں جودپور اوتر جودپور دکسن دونوں اپکند اس میں آتے ہیں جودپور تیسل میں صرف جودپور تیسل ہے اس کا نگر نگم والا باغ ہے نا اس کو ہی نیا جلا ہے وہ بنایا گیا ہے دوستوں آ گیا سمجھ میں آگے چلی دوستوں نیکسٹ سلائیڈ کی جو ساتھی نوٹس بنا رہے ہیں ان کے لیے میں پانچ سیکنڈ کا سمجھ دے دوں گا اسکرین سوٹ لے کر بعد میں آرام سے نوٹس بنا لینا دیکھیں جودپور کی اسطاپنا راو جودہ نے بارہ مئی چکدہ سو انساٹھ کو کی تھی بارہ مئی چکدہ سو انساٹھ کو جودپور کے پراشن نام مروبھومی ماروار یا مروکانتر پردیس پراشن نام تھے مروبھومی ماروار مروکانتر پردیس اس کے علاوہ اپنامو کے ہم بات کرتے ہیں تو سوریہ نگری نیلا سہر سن سیٹی مروستل کا پرویش دوار انامو سے جودپور کو جانا جہتا ہے دوستوں آگے دیکھیں راو چوڑا منڈور کا سروہ پرتم منڈور کو سروہ پرتم اپنی رازدانی بنایا تھا کس نے راو چوڑا نے راٹھوڑ ونس کے یہ ساسک تھے دوستوں منڈور ان کو گرجر پرتیار ساسک تھے اگم سنگھ ان کے دوارہ دہج میں دیا گیا تھا دوستوں گرجر پرتیار ساسک اگم سنگھ کے دوارہ ان کو دہج میں منڈور دیا گیا تھا تو یہ کیوسن بھی آپ کے لئے کیا رہ سکتا ہے امپورٹنٹ رہ سکتا ہے آگے چلی دوستوں نیخشٹ دیکھیں منڈور ماروار نریسو کی پوروے رازدانی منڈور کیا ہے ماروار کے نریسو کی پوروے رازدانی ہے یہاں جودپور کے ساسکو کی چھتریاں بنی ہوئی ہے جودپور کے جو ساسک ہے ان کی چھتریاں یہاں پر بنی ہوئی ہے دوستوں تو یہ بھی امپورٹنٹ آپ کے لئے بن سکتا ہے ایک دیکھنا ہو لو پھروز یعنی دیوتاؤں کی سال دیوتاؤں کی سال استیت ہے کہاں پر وہ منڈور میں یہ دیوتاؤں کی سال دیوتاؤں کی سال کہاں پر ہے منڈور کے اندر استیت ہے یہ بھی امپورٹنٹ آپ کے لئے رہ سکتا ہے دوستوں اور اچھا کیوسن بھی بن سکتا ہے ایک ایک کیوسن ہے اس کو آپ کو آگے کرتے ہوئے بڑھنا ہے سمجھ گئے آگے چلیے نیکسٹ میں ایک ایک جو جانکاری ہے وہ آپ کے لئے امپورٹنٹ رہے گی ایک ایک جانکاری آپ کے لئے بہترین رہے گی دوستوں آگے بڑھئے دوستوں نیکسٹ کی اور نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں دوستوں نیکسٹ سلائیڈ جو ساتھ سکرین سوٹ لینا چاہتے ہیں سکرین سوٹ لے لیں کیونکہ بہت لنبی کلاس ہو رہی ہے یہ تو تھوڑا سپیڈ کے ساتھ یہاں پر ہم دیکھنے کا پریعاس کریں گے نیکسٹ راو جھوڈا چکدہ سوڑتی سے چکدہ سو انبت ہے جوڈپور کے کیا ہے یہ سستاپک ہے دوستوں جوڈپور کو انہوں نے ہی بس آیا تھا راو مالدیو پندرہ سو اکتی سے پندرہ سو بانسٹ راو گھنگا کے پتر تھے انہوں کو پتر ہنٹا راجہ کہتے ہیں کیونکہ مالدیو نے اپنے پیتا گھنگا کی اتیا کر دی تھی دوستوں اور ماروارڈ کا سب سے پرتابی راجہ بھی کس کو کہا جاتا ہے راو مالدیو کو کہا جاتا ہے دوستوں آگے دیکھیں اومہ دے جیسلمیر بھاٹی راجہ لونکرن کی پتری تھی مالدیو کی پتنی جو ناراج ہو کر تاراغڑ اجمیر چلے گئی تتہ اتیاز میں روٹی رانی کے روپ میں پرسید ہوئی دوستوں اومہ دے پڑھنا دیان رکھنا اومہ دے کا جودپور سے سممند ہے کیونکہ یہ مالدیو کی پتنی تھی رانی تھی ویسے پتری یا راجکماری تو یہ جیسلمیر کی تھی لیکن مالدیو کی پتنی تھی ناراج ہوئی تاراغڑ اجمیر آگئی اور یہیں پر رہی اتیاز جب ہم پڑھتے ہیں تو روٹی رانی کا جب بھی نام آتا ہے تو اومہ دے کا نام ہمارے سامنے آتا ہے دوستوں اومید بھون جس کو ہم چھتر پہلے اس کہتے ہیں نرمان مہاراجہ اومید سنگھ نے انیس سو اٹھائی سے انیس سو اٹھالیس عیسوی کے مددے اکال رات کاریوں کے انترگت اس کا نرمان ہے وہ کروایا دوستوں یہ بھی بہترین جانکاری آپ کے لئے رہی گی تو جو ساتھی یہ کیا ہے کہ آپ نے بہت پہلے اچھی طرح پڑھ رکھا ہے اس چیز کو آپ کو تو اب یہی چیز پتہ کرنی ہے کہ کونسی چیز ہے جو اب کس جلے میں اس کے لئے یہ بہترین کلاس ہے ایک ایک چیز کو آپ دیکھتے ہوئے آگے بڑھئے دوستوں چلے نیکسٹ کی اور نیکسٹ میں چلتے ہیں نیکسٹ ہماری سلائیڈ آ رہی ہے دیکھئے یہاں پہ چامونڈا ماتا کا میلا دسیرے میلے سے ایک دن پوروہ جودپور میں لگتا ہے چامونڈا ماتا کا میلا دسیرے میلے سے ایک دن پہلے کہاں پر لگتا ہے جودپور کے اندر گڑلا یہ لوگ پر ہوئے چیتر کرسن سپتمی کو پرارم ہوتا ہے گڑلا ہے نا چیتر کرسن سپتمی کو پرارم ہوتا ہے گڑلا میں ہوتا کیا ہے اس احسر پر جو چھدر والا گڑا ہوتا ہے اس میں دیپک رکھ کے نرتے کیا جاتا ہے دوستوں سمجھ گئے آگے دیکھیں بورناڈا راجے کا دوسرا نیریہ سموردن پارک ہے یہاں پر راجے کا دوسرا نیریہ سموردن پارک کہاں پر ہے بورناڈا جودپور بورناڈا جودپور جودپور کی چطرکلا جس کی شروعات مانی جاتی ہے مالدیو کے کال سے اور سون کال مانا جاتا ہے مانسنگ کا کال سون کال کس کا مانسنگ کا کال اس کا مانا جاتا ہے دوستو جمیلا بانو جودپور کی پرسید مانڈ گائی کا زیدہ کیوں سے نے پوچھ لیا کہ جودپور کی پرسید مانڈ گائی کا کون ہے کون ہے جمیلا بانو دوستو راجستان سنگیت ناٹک اکادمی انیس سو ستاؤن میں جودپور میں استعاپیت کی گئی راجستان سنگیت ناٹک اکادمی انیس سو ستان میں کہاں پر اسطاپیت کی گئی جودپور کے اندر اسطاپیت کی گئی دوستوں کہ اندر یہ اون وکاس بورڈ کہاں پر ہے جودپور میں تو یہ آپ پر جو کیوسن بن رہا ہے نا سبھی کیوسن آپ کے ایک سے بڑھ کر ایک کیوسن بن رہے ہیں ایک بار جو ساتھی سکرین سوٹ لینا چاہتے ہیں سکرین سوٹ لے لے پھر آگے چلتے ہیں نیکس سلائیڈ کی اور آج یعنی ایسی کلاس ہے جب ہم نے جودپور جیپور شہر پڑھا تھا جلا تو اس میں سلائیڈ اوپے سلائیڈیں آ رہی تھی اسی پرکار آج سلائیڈ اوپے سلائیڈ آتی جائے گی دوستوں نیکسٹ اور نوٹس ایک پر اپلپد ہے وہاں سے آپ لے سکتے ہیں نوٹسو کو پڑھ سکتے ہیں اپنے نوٹس تیار کر سکتے ہیں جودپوری کوٹپینٹ کو راشتی پوساک کا درجہ ہے جودپوری کوٹپینٹ جو جودپور کا پرسید ہے راشتی پوساک کا درجہ بھی ملا ہوا ہے کنج بیاری مندیر جس کا نرمان گلاب رائی کے دوارہ جو ویجے سنگھ کی پاسوان تھی نا اس کے دوارہ کروایا گیا تھا کنج بیاری مندیر نرمان کس نے کروایا تھا گلاب رائی ویجے سنگھ کی کیا تھی یہ پاسوان رانی کا درجہ نہیں یہ پاسوان تھی دوستو یہ آگے ہیں مہا مندیر جس کا نرمان مہاراجہ مان سنگھ کے دورہ اٹھارہ سو پانچ عیسوی میں کروایا گیا تھا دوستوں مہا مندیر ہے نا یہ ناتھ سمپردائی کو سمرپیت ہے اور یہ مندیر چوراسی کھمبوں کا مندیر ہے تو دیکھیں یہاں سے تین کیوسن بن رہے ہیں مہا مندیر نرمان کروایا مان سنگھ نے کب اٹھارہ سو پانچ میں دوسرا کس کو سمرپیت ہے ناتھ سمپردائی کو سمرپیت ہے کیونکہ مان سنگھ نے انت میں نات سمپردہ ہے اس کو جوئن کر لیا تھا اور تیسرا ہے کہ مہا مندر میں کمبے کتنے ہیں تو 84 کمبے اس کے اندر ہے دوست آگے راون مندر یہ مندر مندور جو دپور میں استیت ہے یہ اتر بھارت کا ایک ماتر راون مندر ہے دوست راون مندر مندور میں ہے اور اتر بھارت کا ایک ماتر راون مندر مندور کے اندر ہی استیت ہے دوست تو جو ساتھی سکرین سوٹ لینا چاہتے ہیں سکرین سوٹ لیتے ہوئے آگے بڑھئی ہے دوستوں نیکسٹ ہمارے آ رہی ہے سلائیڈ جس میں سب سے پہلے آ رہی ہے ماما بانجا کی چھتری ماما بانجا کی چھتری دوستوں دیکھئے یہ راہ یہ جودپور میں استیت ہے جو دنہ گہلوت اور بیوان چوہان کی چھتری ہے ماما بانجا دنہ گہلوت اور بیوان چوہان کی چھتری ہے جس کو ماما بانجا کی چھتری کہا جانتا ہے دوستوں گورہ دھائے پنہ دہائی کی طرح ہے گورہ دہائی کی چھتری نرمان سترہ سو گیارہ اس وی میں مہاراجہ عجید سنگھ کے دوارہ اس کا نرمان ہے جو کروایا گیا تھا دوست کس کا گورہ دہائی کی چھتری یہ بھی امپورٹنٹ کیوشن آپ کے لیے رہے شکتہ ہے اچھا کیوشن بن سکتا ہے سترہ سو گیارہ میں مہاراج عجید سنگھ عجید سنگھ کی رکھشہ کی تھی گورہ دہائی نے اسی وجہ سے کروڑو کے کیرتی دھنی کی چھتری یا کیرت سنگھ سوڑا کی چھتری کروڑو کے کیرتی دھنی کی چھتری یا کیرت سنگھ سوڑا کی چھتری یہ کہاں پر ہے میران گڑ درگ کے اندر استیت ہے دوست کہاں پر ہے میہران گڑ درگ میں اب دیکھیں میران گڑ درگ میں کیا کیا ہے ان چیجوں کے بارے میں آج میاں پر جیسے ناغنے چیماتا کا مندیر ہے چامونڈا ماتا کا مندیر ہے تو ان کے بارے میں وشتریت ادھین نہیں کریں گے کیونکہ کلاسس کرتی کا ہم نئے جلوں کے اکوڈنگ ادھین کریں گے تو وہاں پر میرانگڑ درگو میں آئے گا تو وہاں پر یہ چیزیں ہمیں واپس بھی پڑھنے ہیں اگر آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرانگڑ درگ کہاں پر ہے تو اپنے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرانگڑ میں جو چیزیں ہیں وہ کہاں پر ہوگی جودپور میں ہی ہوگی دوستوں پنچکنڈا کی چھتریان پنچکنڈا کی چھتریان ہیں یہ منڈور جودپور میں کہاں پر ہے منڈور جودپور کے اندھے کاغا کی چھتری یہ جودپور کے راج پریوار کے سدشو کا انتیم سنسکار کیا جاتا تھا کاغا کی چھتریان جہاں پر جودپور کا جو راج پریوار ہے اس کا یہاں پر انتیم سنسکار کیا جاتا تھا دوستوں ہے کہاں پر یہ بھی منڈور میں تو جو ساتھی سکرین سوٹ لے رہے ہیں ایک بار سکرین سوٹ لے لیں وہ نہیں ہے کہ اگر ہمارے پاس فیکٹ ہے اتنے تو ہم ایک ایک ڈیڈ ڈیڈ دو دو گھنٹے کی لائیو کلاس لیں وہ سسٹم نہیں ہم ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں آپ کے سامنے آتے ہیں اگر آپ تیاری کرتے ہیں اور جن ساتھ انہیں تیاری کیا اچھی جو پرابت کر کے آج اپنا کام کر رہے ہیں ریٹ جو ریزلٹ آ رہا ہے سیکنڈ گریڈ جو ریزلٹ آ رہا ہے ان میں بھی بہت ادیگ ماترہ میں جو سٹوڈنٹ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے وہ سلیکشن لے رہے ہیں دوستوں نیچٹ آپ کا آ رہا ہے سینہ پتی کی چھتری دوستوں کہاں پر ہے سینہ پتی کی چھتری مہاراجہ مانسنگ کے سینہ پتی تھے اندر راج سنگھ بھی کی یہ چھتری ہے جو کہاں پر ہے منڈور کی اندر سینہ پتی کی چھتری کن کی چھتری ہے مانسنگ کے سینہ پتی اندر راج سنگھ بھی کی چھتری مہرانگڑ دورک نرمان بارہ مئی چکدہ سو نسٹیس وی کو راو جودہ دوارہ اور اس کی نیو کرنی ماتا دوارہ رکھی گئی تھی کرنی ماتا دیشنوک بیکانیر میں جن کا مندیر ہے ان کے دوارہ جو ہے مہرانگڑ دورک کی ہے وہ نیو رکھی گئی تھی دوستو یہاں پر اس کو میور دواجگڑ کہتے ہیں اس کو چنتامنی دورک کہتے ہیں یہ چیزیں ہم کلاسنس کرتی میں پڑیں گے ہمیں یہاں پر صرف یہ پتہ ہونا چاہئے کہ کونسی جگہیں کونسے جلے میں آ گئی ہے دوستو سمجھ گئے آگے دیکھئے دوستو ایک تھمبا مہل کہاں پر ہے منڈور میں منڈور جودپور میں جس کا نرمان کروایا تھا اجیت سنگھ نے کس نے کروایا تھا اجیت سنگھ نے ایک تھمبا مہل ہے اس کو پرہری منار کہا جاتا ہے ایک تھمبا مہل کو کیا کہتے ہیں پرہری منار کہتے ہیں یہ کیوسن بہوت آیا دوستو آجید بھون پیلے، پردان منطری آجید سنگھ نے بنوا کر مہاراجہ ہنوان سنگھ کو بیٹھ کیا تھا، ہنوان سنگھ کے پردان منطری تھے آجید سنگھ، انہوں نے آجید بھون پیلے بنایا تھا اور مہاراجہ کو بیٹھ کیا تھا دوستوں اور دیش کی پرتم ہیریٹیج ہوتل بھی ہے اجید بھون پہلے اس دوستو دیش کی پہلی ہیریٹیج ہوتل سمجھ گئے تو جو ساتھی یہاں سے سکرین سوٹ لینا چاہتے ہیں ایک بار سکرین سوٹ لیلے پھر آگے بڑھتے ہیں ہم نیکسٹ کے اور نیکسٹ سلایڈ کے اور چلتے ہیں ایک ایک جانکاری آپ کے لئے ٹو فیکٹ رہے گی نیکسٹ سلایڈ نیکسٹ آریت جسونت تھڑا راجستان کا تاج میل نرمان مہاراجہ جسونت سنگھ دویتے کی اس مرتی میں ان کے اترادیکاری سردار سنگھ دوارہ انیس سو چھ میں کروایا گیا تھا جسونت تھڑا جسونت سنگھ دویتے کی اس مرتی میں اس کا نرمان اترادیکاری پتر سردار سنگھ کے دوارہ اس کا کروایا گیا اور جسونت تھڑا کو ہی راجستان کا تاج میل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں راجستان کا تاج میل راجستان کا تاج میل جسونت تھڑا کو کہا جانتا ہے دوستوں برامن دیوتا کی چھتری کہاں پر ہے منڈور جودپور میں برامن دیوتا کی چھتری منڈور جودپور میں اشوک ادیان کہاں پر ہے جودپور میں اشوک ادیان کہاں پر ہے جودپور میں امید ادیان کہاں پر ہے جودپور میں جس کی اسطاپنا 1935 کے اندر کس کے دوارہ کی گئی تھی امید سنگھ کے دوارہ کی گئی تھی ایک چڑی آگر کے روپ میں اس کی ستاپنا 1935 میں کی گئی تھی دوستو آگے ہیں ماچیا سپاری جیوی کدیان یہ بھی کہاں پر ہے ماچیا سپاری یا ماچیا جیوی کدیان یا ماچیا سپاری جیوی کدیان یہ بھی کہاں پر ہے جودپور میں اب دیکھیں 1935 میں ہی امید ادیان اور 1935 میں ہی جو آپ کا ماچیا سپاری ہے یہ امید سنگھ نے بنایا تھا دوستو 1956 میں یہ ونوی باگ کے پاس چلا گیا تھا ماچیا سپاری سمجھ گیا آپ یہاں پہ اور 2016 میں مہاچیا سپاری کو کیا مل گیا ادھیان کا درجہ مل گیا دوستوں سمجھ گئے یہاں سے اس کے علاوہ مہاچیا سپاری سے جو کیوسن بنتے ہیں ایک تو یہ بنتا ہے کہ گوڑاون پرجنن کے اندر یہی پر ہے گد ریسکیو سینٹر یہی پر ہے دوستوں یہ دونوں آپ کی یاد رکھنے دوستوں دوسری بات جو امید ادھیان کے اندر جنتوالے چڑھیا گر تھا اس کو اب کہاں استعافیت کر دیا گیا ہے استانانتریت کر دیا گیا ہے مہاچیا سپاری پارگ میں استانانتریت کر دیا گیا ہے آگے ہیں گنشیام مندر نرمان مہاراجہ عزیت سنگ دوارا گنشیام مندر جس کا نرمان مہاراجہ عزیت سنگ دوارا جھوڈپور کے اندر کروایا گیا تھا دوستوں تو جو ساتھی سکرین سوٹ لینا چاہتے ہیں ایک بار سکرین سوٹ لیلیں پھر آگے چلتے ہیں فیکٹ ٹو فیکٹ ایک ایک کلاس ہمیں اٹینڈ کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے نیکشٹ ہے ہماری سلائیڈ جو آپ کی سکرین پہ آ رہی ہے وہ دیکھیں راجستان اپبوگتا سرکسن پرادیکرن کا سرکٹ بینچ جوڈپور میں استعپیت ہے راجستان اپبوگتا سرکسن پرادیکرن کا جو سرکٹ بینچ ہے وہ کہاں پر ہے جوڈپور میں ریگستان ونروپن ایوام بھو شرکسن کے اندر کہاں پر ہے جوڈپور میں راجے کی دوسری سب سے بڑی ڈی ای نے لیب مہتمہ گاندی اسپطال ایم جی اچ جوڈپور میں استعپیت کی گئی ہے راجے کی دوسری بڑی ڈی ای نے لیب کہاں پر ہے ایم جی اچ ہسپٹل جوڈپور کے اندر سمجھ گئے آگے چلیے پسیمی کمانڈ بی ایس اپ کی کی راجستان پرنٹیئر کا مکہلے بھی کہاں پر ہے جوڈپور میں پسیمی کمانڈ بی ایس اپ راجستان پرنٹیئر کا جو مکہلے بھی کہاں پر ہے جوڈپور کے اندر راجستان کی پرتم پھٹبال اکادمی بھی کہاں پر استعپیت کی گئی تھی جوڈپور کے اندر استعپیت کی گئی تھی دوسٹ آگے سمجھ میں تو جو ساتھی اسکرین سوٹ لینے اسکرین سوٹ لینے پھر آگے بڑھتے ہیں نیکس سلائیڈ کی اور نیکسٹ ہماری سلائیڈ ہے وہ دیکھئے راجستان کا پہلا آئیوروید ویسوے ویدہ لے راجستان کا پہلا آئیوروید ویسوے ویدہ لے کہاں پر ہے جوڈپور کے اندر جیرہ منڈی کہاں پر ہے راجستان کی جوڈپور کے اندر ڈوکٹر سروپلی رادہ کرسنن راجستان آئیوروید ویسوے ویدہ لے کہاں پر ہے جوڈپور میں جس کی شروعات چوئیس مئی دو جار تین کو کی گئی تھی دوستوں یہ راجستان کا پہلا اور بھارت کا دوسرا آئر وید ویدھا لے ہے راستان کا پہلا بھارت کا دوسرا دوستوں جی نارین ویاس ویدھا لے کام پر جودپور میں اسطابنا 1962 میں کی گئی جی نارین ویاس ویدھا لے جودپور اسطابنا 1962 کورجان پکسی کے سرکشن اور سموردن پر انسندان کرے گا کون جی نارین ویاس ویدھا لے یہ کر رہا ہے ورتمان میں تو دیکھیں یہاں سے ایک ایک پھیکٹ آپ کے لئے بن رہا ہے ایک ایک پھیکٹ آپ کے لئے بیشٹ بن رہا دوستوں سمجھ گئے آگے چلیے نیکسٹ میں نیکسٹ آپ کا احپری جو بھی کیوسن بن رہے ہیں ان کو کیوسنوں کو سکرین سوٹ لے کے اپنی نوٹ بک میں نوٹ کرتے جائیے بیشٹ یہی ہوگا جسے آپ کی تیاری اچھی ہوتی جائے آپری سوسک ون انسندان سنستان ہے جھو دپور میں جس کی اسطابنہ تیس جون انیس سو ستیاسی کو کی گئی تھی تیس جون انیس سو ستیاسی کو ادھر سے کیا تھا اس کی اسطابنہ کا وانی کی اور سمندی چیتروں میں ویگینی کا انسندان ویگینی کا انسندان کر اتھپادکتا ویوانسپتک چیتر میں وردی کرنا جے ویویتتہ کا سرکشن کرنا ہی آپری کا ادھر سے تھا آپری اور ساتھ میں کاجری جس کی اسطابنہ 1969 میں کی گئی مرستلی کرن ونیکرن سود کے اندر کا پنرگٹن کر کے ورس 1966 میں اسے آئی سی اے آر کے دن کیا گیا دوست آئی سی اے آر کے دن اس کو کیا گیا یہاں سے بھی سیدھا کیوسنہ آپ کے انترگت بن سکتا ہے اسطابنہ 1969 میں کی گئی تھی کاجری کی آپری کی 1987 کے اندر اسطابنہ کی گئی تھی دوستوں سمجھ گئے آگے چلیے یہ اسکرین سوٹ لے لے پھر آگے چلتے ہیں نیکٹ سلائیڈ میں یہ رہی آپ کی نیکٹ سلائیڈ اس کو سمجھئے گا یہاں سے بھی کیوسن بنیں گے ریموٹ سینسنگ کے اندر جودپور میں ریموٹ سینسنگ کے اندر کہاں پر ہے جودپور میں دیش میں یہ کے اندر کولکاتا میں ہے ہیدراباد میں ہے جودپور میں ہے ناگپور میں ہے اور بینگلوروں میں استیت ہے پانچ جگہیں ہیں کلکتہ ہیدراباد جودپور ناگپور اور بینگلور ریموٹ سینسنگ کے اندر پستک پرکاس پستکالے کانپر ہے جودپور میں جس کی اسطابنہ مہارجہ مانسنگ کے دورہ کی گئی تھی پستک پرکاس پستکالے کی اسطابنہ مہارجہ مانسنگ کے دورہ کی گئی تھی دوستوں یہاں سے بھی آپ کے اچھا کیوسن ہے وہ بن سکتا ہے سردار میوجیم کام پر ہے جودپور میں جس کی اسطابنہ 1909 کے اندر کی گئی سردار میوجیم کی راجستان سنگیت ناٹک اکادمی کام پر ہے جودپور میں اسطابنہ 1907 میں یہ سنستان ساستری سنگیت لوک نرتے اور لوک ودیہ کی سرکسن اور وکاس کا کام کرتا ہے دوستوں راجستان سنگیت ناٹک اکادمی جودپور اسطابنہ 1907 میں تو جو ساتھی اسکرین سوڑ لینا چاہتے ہیں اسکرین سوڑ لیلے ایک بار آگے چلتے پھر نیکسٹ میں نیکسٹ سلائیڈ ہے ہماری نیکسٹ ہے ٹیڈی چیتاؤنی سنگٹن ٹیڈی چیتاؤنی سنگٹن کام پر ہے جودپور میں ٹیڈی چیتاؤنی سنگٹن کام پر ہے دوستوں جودپور کے اندر استیت ہے دوستوں راجستان آئیکوٹ اسطابنہ راجستان آئیکوٹ اسطابنہ 19 اگست 1990 کو جیپور میں ہوئی ورس 1956 میں اسکی مکھے پیٹ کا اسطان آنترن جودپور میں اور نیا اسکا جو بھون ہے اسکا ادھگاٹن جودپور میں سات دسمبر 2019 کو کیا گیا نیا بھون بنا دیا گیا دوستوں اسکا سمجھ گئے تو اسطابنہ پہلے جیپور میں ہوئی تھی 19 اگست 1950 کو 1956 میں جو مکھے پیٹ ہے وہ جودپور چلی گئی اور جودپور میں اسکا جو نیا بھون ہے وہ اسطابیت تو پہلے کیا گیا اور لیکن اسکا ادھگاٹن ہے وہ سات دسمبر 2019 کو کیا گیا راجستان کا پرتم ریڈیو پرسارن کے اندر کہاں پر ہے جودپور میں جو 1940 کے اندر شروع کیا گیا دیس کی پرتم ایڈووکیٹ اکادمی دیس کی پرتم ایڈووکیٹ اکادمی ہے یہ بھی کہاں پر ہے جودپور میں اسطابیت کی گئی تھی راجی کی پرتم مٹی کی پریوکسالہ کہاں پر ہے جودپور میں شمرے کی جوتیاں جودپور کی پرسید ہے شمرے کی جوتیاں کہاں کی پرسید ہے جودپور کی پرسید ہے دوست آگیا سمجھ میں جو ساتھی اسکرین سوٹ لی لیں اسکرین سوٹ لے لیں پھر آگے سلائیڈ میں چلتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ کے اندر یہ رہی آپ کی نیکسٹ سلائیڈ نیکسٹ آ رہی ہے بادلہ کیا ہے بادلہ جنگ دہتو کا بنابرتن ہوتا ہے جو کہاں کا پرسید ہے جودپور کا پانی کو تھنڈا رکھنے کے اندر اس کو کام میں لیا جاتا ہے بادلا امپورٹنٹ ہے اور اچھا بھی ہے کہ اس نے بھی یہاں سے بن سکتا ہے جودپور کا منڈور سہر ناغادی ندی کے کنارے بسا ہوا ہے تو یہاں سے یہ مت کر لیں نا کہ جس پرکار چورو بیکانے پھلوڈی کے اندر کوئی ندی نہیں ہے جودپور سہر میں ندی بہتی ہے جس کا نام ہے ناغادی جو منڈور کے پاس سے گجرتی ہے جب تو منڈور اور جودپوری ایک سہ ہو گیا ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے دوستوں مارواڑ اتکارنی سبا اسطہپنا مرودر اتکارنی سبا کے نام سے ورس 1918 میں چاندمل سرنہ نے کی تھی مارواڑ اتکارنی سبا کی اسطہپنا کس نے کی تھی چاندمل سرنہ نے 1918 کے اندر مارواڑ سیوہ سنگ جس کی اسطہپنا 1920 میں چاندمل سرنہ وہ اس کے ساتھیوں کے دوارہ یہ کی گئی اور جو مارواڑ سیوہ سنگ ہے یہ جودپور ریاست کا پہلا راجنیتک سنگٹن تھا پہلا راجنیتک سنگٹن کونسا تھا ماروارڈ سیوہ سنگ اس کے بعد ماروارڈ لوگ پریصد کی بیشتہ اپنا ہوئی تھی 1938 کے اندر جہنہ رہنی ویاس کی پریڑنا سے دوستوں سمجھ گئے آگے دیکھیں بالسمند جیل نرمان پریار ساسک بالک راو کے دوارہ پریار ساسک بالک راو کے دوارہ بالسمند جیل کا نرمان جودپور کے اندر کروایا گیا تھا دوستوں تو یہ دیکھیں یہاں سے بھی فیکٹ اچھے بن رہے ہیں سکرین سوٹ لے لیجئے پھر آگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کے اندر نیکسٹ میں چلے دوستوں نیکسٹ سلائیڈ آ رہی ہے آپ کی جس کے اندر کچھ اچھے فیکٹ ہے جیسے چاند باوڑی کہاں پر ہے جودپور میں نرمان راو چنڈا کی رانی چاند کمر کے دوارہ چاند باوڑی کا نرمان چاند کمر کے دوارہ راو چوڑا کی کیا تھی رانی تھی دوستوں دوسرا ہے کائلانا جیل نرمان پرتاب سنگھ کے دوارہ اور یہ کیا ہے مٹے پانی کی جیل ہے کائلانا جیل مٹے پانی کی ہے اور یہ مانکے چلے کہ جودپور سہر کی جیون رکھ آئی ہے لگ بگ جودپور سہر کو اسی سے پانی کی اپلبدتہ ہوتی ہے دوستوں کلیان ساگر یا راتانادہ نرمان جسونت دے کے دوارہ کلیان ساگر یا جس کو ہم راتانادہ بولتے ہیں اس کا نرمان جسونت دے کے دوارہ کیا گیا سور ساگر تالاب نرمان سور سنگھ کے دوارہ سور ساگر تالابی جودپور میں جس کا نرمان سور سنگھ کے دوارہ کیا گیا گلاب ساگر یہ بھی جودپور میں نرمان مہاراجہ ویجے سنگھ کی پاسوانتی گلاب رائے اس کے دورہ سترہ سوٹھاسی عیسوی میں گلاب ساگر تالاب کا نرمان کروایا گیا تھا دوستوں سمجھ گئے آگے ہیں تاپی باؤڑی جس کا نرمان 1675 عیسویں میں تاپو جی تیجاوت کے دورہ کروایا گیا تھا تاپی باؤڑی تاپو جی تیجاوت کے دورہ 1675 میں تاپی باؤڑی کا نرمان کروایا گیا تھا یہ بھی کاپر ہے جودپور سہر میں استیت ہے دوستوں چاند باؤڑی کائلہ ناجیل کلیان ساگر سور ساگر گلاب ساگر تاپی باؤڑی یہ سبی کے سبی کہاں پر استیت ہے سبی کے سبی آپ کے جودپور سہر میں استیت ہے نگر نگم چھتر میں استیت ہے اور نگر نگم چھتر کو بنا دیا گیا نیا جلا دوست آکے چلیں نیکٹ سلائیڈ کیوں یہ رہی آپ کی نیکٹ سلائیڈ اس کے بارے میں ادن کیجئے گا رانی سرطالہ نرمان چکدہ سو انساٹی اسویں میں راو جودہ کی رانی جسمہ دے کے دوار رانی سرطالہ بنا رانی سرطالہ اس کا نرمان کس نے کروایا تھا راو جودہ کی رانی تھی جسمہ دے جس نے چکدہ سو انساٹھ میں کروایا تھا استیت ہے یہ مہرانگڑ درگ کی تلٹی میں مہرانگڑ درگ ہے اس کی تلٹی میں رانی سرطالہ استیت ہے پادمسر طالہ نرمان پدما ہوتی راو گھانگا کی رانی تھی پدما ہوتی اس نے نرمان کروایا تھا پادمسر طالہ ترجی کا جالرہ پرسید ہے یہ ترجی کا جالرہ جس پر ڈاگٹی گٹ جاری ہویا ہے ترجی کا جالرہ نرمان رانی تونر جی دوارہ مہاراجہ اببے سنگھ کی رانی تھی رانی تونر جی اس کے دوارہ اس کا نرمان ہے وہ کروایا گیا تھا اور 29 دسمبر 2016 کو ڈاگ ٹگر جاری کیا گیا ترجی کے جالدرہ پر دوستوں امید ساگر کامپرہ جودپور میں نرمان ورہ 1602 میں مہاراجہ پرتاب سنگھ کے دوارہ امید ساگر کا نرمان ہے وہ کیا گیا تھا دوستوں امید ساگر رانی سر طالب پدم سر طالب ترجی کا جالدرہ امید ساگر یہ کامپرہ جودپور کے اندر استی تھے دوستوں آگے چلیں نیکسٹ میں نیکسٹ سلائیڈ جو آپ کی 18 نمر کی سلائیڈ ہے 18 نمر کی تکت ساگر کامپرہ جودپور میں نرمان مہاراجہ تکت سنگھ کے دوارہ اس کا کروایا گیا تھا دوستوں بڑی تالاب یا بائی جی کا تالاب یہ بھی جودپور میں جس کا نرمان 1826 ایسوی میں جودپور کے ساسگ مان سنگھ کی پتری تھی سیرے کامپرہ اس کے دوارہ سیرے کامپر کے دوارہ بڑی تالاب یا بائی جی کا تالاب اس کا نرمان کروایا گیا تھا دوست سمجھ گئے جی نرائن ویاس ان کے سمان میں 1924 میں ڈارک ٹگر جاری ہوا تھا اور یہ کہاں کے جودپور کے ہی نوازی تھے دوست سمجھ گئے اس کے علاوہ دیکھئے جیپور جودپور پہلا راجستان کا سب سے بڑا سہر ہے اور دو نمر پہ آتا ہے آپ کا کونسا جودپور کونسا آئے گا جودپور دو نمر کا بڑا سہر ہے دوست یہ بھی آپ کے فیکٹ ٹو فیکٹ کیوسن بن سکتا ہے راوان نے بیوہ کیا تھا مندودری مندودری ہے نا وہ مندور جودپور کی نوازی تھی مندور جودپور کی نوازی تھی دوست نات پتیوں کا پرمو کے اندر ہے مہا مندر جو بھی کہاں پر ہے جودپور کے اندر استطح ہے دوستوں تیتیس کروڑ دیوی دیوتاؤں کی جو گدی ہے وہ کہاں پر ہے منڈور کہاں پر ہے منڈور کے اندر استطح ہے دوستوں سمجھ گئے ایک ایک فیکٹ آپ کے لئے امپورٹنٹ یہاں سے رہنے والا ہے تو جو بھی فیکٹ تھے وہ آپ کے سامنے میں نے سبی کے سبی فیکٹ رکھ دی ہیں یہاں سے کیسی لگی آج کی یہ کلاس آپ کو اچھی لگی ہے تو نوٹس ایپ پر اپلٹ دے ایپ پر جا کر آپ رابط کر سکتے ہیں ایپ کی لنک میں آپ کو ڈسکرپسن میں دے دوں گا وہاں سے آپ سیدھے جا سکتے ہیں دوستوں باقی ویڈیو کو لائک سیر اور جو نئے ساتھی جڑ رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر کے کمنٹ کر کے بتا دو کہ انیس جلیں ہم نے جو پڑے آپ کو کیسے لگے پرتیدین اسی پرکار آتے رہیں گے پچاس کے پچاس جلوں کا ہم درسن کریں گے جسیں اچھی تیاریات کی ہو دوستوں جے اند جے بارد